بات نہیں ہے بات نہیں ہے یہ بات قبی تفسیر تصویر نہیں ہے یہ بیش جدا ہے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد رسول لیتے لگے وہ اس وقت کے قرآن نے کہا آپ یہ غلط کہتے ہیں آپ اولاد علیوی سے ہیں اولاد رسول میں سے نہیں انہوں نے کہا مجھے یہ بتا کہ جس وقت مبالی کا اگر میری بیٹی بھی جوان ہو تیری بیٹی بھی جوان ہو اور سرکار کو اس دیواج کی اگر میرے گھر میں آئیں گے وہ میرے گھر میں آئیں گے آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے کہ کیوں نہیں آئیں گے کہ اولاد رسول بھائی اس لیے آپ کے لئے گا تو اس طرح طریقہ سے میں اٹردیس اللہ تعالیٰ کی شان جو عز کروں گا وہ بلکل حالات کے سے آپ کو سوال سے بھی نیاں کروں گا وہ آر بھی کروں گا کل بھی کروں گا صدقی کے اپنی لہے زد ہوں جو باتے میں اس کو کر رہا ہوں صدقی کے سرس میں وہ موجود ہے کہ نہیں آر کوئی بھی ہے لیکن میں نہیں سمتے کہ ہمارے دمائے درمیان متعازفی ہمارے کوئی حضرت صدیقہ کوئی ذات خواب رضی اللہ خواب ہمارے ان کے درمیان حضرت صدیقہ کوئی خزاب متعازفی تھی نہیں نہ ان کی ذات متعازفی ہے اس لیے بیرے ہم کے درمیان مجھے اختلاف حضرت صدیقہ کوئی سمجھنا یہ محض زیادی ہے عرض کی کوئی حضرت میں کسی کو دیکھ کر حضرت صدیقہ کوئی نہیں ماننے گا ایسے گھر میں قیدہ ہوا ہوں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ساری دنیا صدیقہ کوئی چھوڑے ہم نہیں جونے میں اس لیے باپ کی روشتی ہے اس لیے مجھے امام مخاری محمد اللہ ان حدیث آگا بھی ہے کہ مرد عرامیون علی عبداللہ ابن رضی اللہ علیہ وسلم ایک عراقی بندے تھے عبداللہ ابن رضی رضی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے گزرا دیکھ کر کچھ کٹ دیکھ کے اس کو خیال آیا کہ اس کی شکل و صورت ہو جانا بے قوت پر حضرت جیسی لگتی ہے پوچھا الستبنہ فلانے کیا تُو فلان کا بیٹا نہیں تو اس وقت میں کہلے فلان جب سوال منفی ہو تو فلان کے ساتھ اجابتی بھی ہوتا ہاں انہی کا خطاب میں کہا کون تو صدیقہ علی عمر رضی اللہ تھا میری یاری تھی یہ لیکن اس محبت کے آگے کہ فآتا لہو امام اپنے پگڑی اتاری اور اسے دے دیں عربوں میں پگڑی دینا بہت محنوب سمجھا جاتا ہے آپ کا خاطر کہنے کا علاج فی درامان اس کو اپنے دھو درم دیئے جائے تو کافی نہیں ہوتے انہوں نے کہا فی اللہ تعالی ایسا مکتا ہو اور کسی ٹلیٹ ہے انہوں نے اماری یستاقب ہو باری باری جس لیتے پر صورت ہو جاتے وہ بھی دے دیا اور آج بھی عرب کا گزہ دو گاڑیاں مجھے تو ایک گزہ نہیں ملتا دو ہمیں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پسند کریں اس کو سوالی کی ہے اور کبھی آپ میراج کی رات دیکھیں کھڑے کھڑے شیو لمبے لمبے گزوں پر سوال ہو کر کے آتے ہیں اور ان کے دنے میں گنگوں پڑے ہوئے ہیں سکھارے ہوئے ہیں اور اس کو رجوی شریف کہتے ہیں میں راج سے بھی لیکن رجوی اور ایک پرسوانے وہاں ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کے دو ساتھ کچھ مہینے مدینہ سے یہاں میں بزر سکھا ہے نہیں وہ بڑے 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 پاراللہ جن کی ایک زیادہ سے زندگی کے کوئے ہوئے در واپس مل جائے اور یہ وہاں مہداز ہے زندگی آجائے جب ان کو دیکھا تو ہمیں گوش ہے یہاں مہراج کرنے میں مہنالی کے لیے دوں آئے ہوں ان کا بزر جسہ یہ ہے کہ مہراج والی ذات پاک جو ہے وہ مکہ شون کے مدینہ تیبہ آگئی کیسے کی اچھی در مہراج والے کہے مہراج دلگس تو میں نے کہی گھردر سوار ہو کر کہیں وہ آئے ہوں ان کا وہ جو سوال سرکار کی سوالی تھی سوالی تھی اس کی مشابت جیلا اس سے تھی لیکن جب آپ ایسی وہ کیفیت کے میرے لفظوں میں آنی شکتی میں پتھوار کرنے والا ہوں آدمی کو چھوش کہت میں جلال کی حق میں کہہ کی حق میں اپنے وزن کی بولی بولنے کی حادث ہے انہوں کو اپنی پتھواری سوال میں ایک دو شیر کریئے تو اب کن بابا کابلنٹ آدھی آدھی آباس ہوگی مولی کمروہ آدھی میں چھنکار سنکے مولی کمروہ آدھی میں چھنکار سنکے چھکے رہے کے آپ بز میں سے آدھیں آج آپ بز میں خیال جو ہے یہ برے زہر کیونکہ یہ واقعہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے واقعی بھنگر سنے ہیں چکے رہے کے آپ بز میں سے آدھیں یہ میری بز میں خیالیہ میں ادین صریمہ میں ہیں اور ایسی فضاء ہے کہ دیکھیں کافیر کے لہرے لوٹ رہی ہیں اس موقع پر میں نے اس کیا نوری کمروہ آدھی میں چھنکار سنکے چکے رہے کے آپ بز میں خیال در دولا، اسندہ، چنگدہ، تاج پاکے پیتا ہویا سنی جاؤں چلا میرے پیلدی کوٹھنی ہر گئی ایک توفان اٹھیا پال پالا لگر گرد پستر، گرد پستر رکس ملائکہ تا سہین شرح بھی میری بجائے جزو کچھیاں کونے گھن کی یہ پیلی کیوں پہ روڑی یہ بہت بھی خیالی ہے جزو کچھیاں کونے گھن کی یہ پیلی کیوں پہ روڑیاں مہم لینے چھوڑ آشے بلادی عزم سانوں کیوں اے خادی خاد پہ چاندے ہیں کیوں انہاں روحوشنی سجدیاں دیں کیوں اے راکھوری دیں گھام لینے سجیر کسی خاصری اوکر سے خیلیاں گھنیاں دو رہی یہاں گام میں یہ مدینہ فیبہ کا منزل تھا مدینہ فیبہ کی فضائیں حضرت فکر آپ نے کہاں جو فضائی بات کرتے کرتے ہیں انتقالی آتے گار میں دور نکلایا ہوں آپ نے وہ گزہ جو سوالی کے دستان باری باری چڑھتے تھے وہ اس کو دیتیاں اس وقت وہ آپ کا سازی لیکن تو آپ ملشان ہوا کہ آپ نے گزہ سوالی بالا اسے دیتی ہے تو ہم چاہتے ہیں سوال کس طرح کریں گے تو جب قرآن کے قسم کے قریمات اس نے استعمال کی ہے تو حضرت فکر آپ نے دیا تو کہتے ہیں اس طرح کی باتیں اس طرح کی باتیں من کرو کیونکہ میں نے سرکان کو یہ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں اس طرح کی باتیں اس طرح کی باتیں تو اپنے باپ کی دوستی کی فاضل کرو اور اس کو مت کاٹو اپنے باپ کی دوستی کی فاضل کرنے کہاں بابند ہے اور موڑے ایمان کا چھیننا یہ باتے کا ہے کافر قرار دنے کے جس کا معنی یہ ہے کہ باپ کی دوستی کی فاضل کرنا ایسا ہی روی ہے جیسا کہ ایمان کی حفاظتت ہوئی ہے تو اگر ساری دنیا بھی یہ بات نہ کرنا تو سیدوں کو یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی اولاد ہیں نبی پاک علیہ السلام کے جتنے دوست ہیں ان کے دین، ایمان، عزت، حابود، جان، مال جس قابل بھی ہے ان کی حفاظت کر رہی اولاد ہے اس کی پیوٹی ہے اور اس پر جب میں ایک آیت پر جو اس کا تزمائی برخواست کرتا ہوں علمائی کے نام سے نوجبی خاص ہوگی وہاں لذہی اصلا رسول اللہو پی الہدا وہ وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت دے کر اللہ نے بتایا وہ جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت دے کر نام نہیں لیا خدا نے اپنی پیچار بدائی میں کون ہوں اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت دے کر نام نہیں لیا رسول کے نام بھی نہیں لیا اس کو بھیجا ہے دین حق دے کر تاکہ اس کو تمام ادنان پر عالی کر دے محمد رسول آگے سے بھیجا ہے اس کے ساتھ ہی کیسے ہیں اس پر ایک گزارش ہے آپ نے اپنی پہچان کرائی ہے لیکن کس کے دریئے سے کرائی ہے سرکار کے دریئے سے میں وہ ہوں میرا پور اگر کوئی نقا مجھے دینا ہو پھر دے مجھے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے ہم مرخون رہی ہے سویدرشت کی سیئی ہے یہ اگر کوئی اب یہ بھی شعب پورا کرتا ہے تو اگر یہ ہماری مدر سے محبت ہے تو اپنا مجھے کی قضا پی اطلا کر لیں عرضِ قضبت ہے قائدہ کیا ہے اللذی اس میں محرفہ ہے اسمائی موصولات میں سے ہے موصولات محرفہ اگر موبہ میں ہیں ان میں توقع فر ابحام ہیں ان کے اندر ایک ابحام پائے جاتا ہے پہچان کچھ نہیں ہوتی اس کی پہچان کا دھال و مدر کو کس پر ہوتا ہے سلے پر اللذی کا سلہ کیا ہے عرضِ رسولہ کیا مطلب تو واضحی ضمیر ہے ضمیر بھی اس میں محرفہ ہے اس میں محرفہ کا دھال و مدر کو ہے اس کے بلجابل ہے وہ بھی قدم ہے آگر اللذی جو ہے یہ بھی قدم ہے اس کے اندر اس کی محرفہ کا دھال و مدر جس کو ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس نے اپنا رسول بھیجا کیا مطلب میرے اور تبارے درمیان پہچان کا ذریعہ میرے مصطفیٰ کی ساتھ ہے وہ پیر جو میں بہتا ہوں میری پہچان ہے اس کا پیر میں سے نکالا جائے تو میری کوئی پہچان ہے آگے پر بنگاہ نے اپنے محبوب کے دوستوں کے ذکر دیا جو قانون کے مسادر ہیں اسلام میں کتاب اللہ ہے سنت رسول اللہ ہے جو ماں ہے لیکن اس سالے کے پیچھے کون ہے صحابہ اکرام ہمارے بیتے رسول کے جو آل بیت بھی ہیں اور شاقہ اکرام ہی ہیں اور قرآن مجید کی صحت کے لیے قرآن مجید کی سنت کے لیے ہمارے بس کیا ثبوت ہے یہ کتاب سے کوئی شکوش ہوا دی یہ تو قرآن کی دعویٰ ہے لیکن یہ کہیں کہ وہی قرآن مجید ہے جو سرگار پر ناظر ہوا ہے اس کی پیچان دون کرائے گا اس کی پیچان صدیق افراد اس کی پیچان پر اعتاد کرائے گا اس کی پیچان حضرت حضرت کرار کرائیں اس کی پیچان پشل کرuyیں گے اس کا مقصد یہ ہوا اگر صحابہ اکرام اور عربیت کو بیج میں سے نکال دیں تو نہ حدیث کے حدیث ہونے پر آپ کو اپس کوئی ضرورت ہے نہ قرآن کے قرآن مہنے پر ضرورت ہے ہے ایسا مسئلہ ہے کہ یہ سلامت رہے تو اسلام کا سٹرکچر سلام ہے اور اگر یہ سلامت رہے تو اسلام کا سٹرکچر سلام نہیں ہے پہلی بری آتی بات یہ ہے ہندو در صدیق ایک پر رضی اللہ کی ذات پاک کئی جہاں سے کامی ذکر ہے آپ کی ذات پاک اخلاص کے لحاظ سے محبت کے لحاظ سے جرت کے لحاظ سے دلیگی کے لحاظ سے باہر باہر بیس ہوتی ہے کہ ہندو در صدیق ایک پر رضی اللہ کی ذات پاک وہ جرت ہوندہ آدمی نہیں تھے نہیں میں کہوں گا بھدر کے بیدان میں پہلی سبوں میں وہ خطرہ لیتا جو عریش اے بذر میں تھا عریش اے بذر کا خطرہ جو ہے وہ کئی سبوں میں مقابلہ جاتا تھا کیوں؟ جنرہ سرکار کا تھا اگر سرکار کا خاتمہ کر دیا جائے تو سانا معاملہ خطرہ ہو جاتا ہے تو سب سے بڑی دولت عریش اے بذر میں تھی ان نے کہے رضی صدیق ایک پر رضی اللہ کیلئی چھوڑا تھا یہ بات کاملے دور ہے کہ ان کو یہاں محبت بات خیال نہیں ان کو اس موقع پر کچھوڑا گیا اس کی بھی دیکھا ان کا آگے وہ ایک ادھان دے چکے ہوئے تھے وہ آگے ایک ادھان دے چکے ہوئے تھے وہ کیا جب غار کے اندر آن نبی کریمہ سالسون کو تشیب کی جانا تھا اس سے پہلے تشیب کی جا کر اس کو خطرات سے پاک کرنا اور پاک کر کے سرکار کو دعوت دینا اس بات کی شہدتی کہ صدیق اکبر کی ذات سرکار پر جانت کروان کرنے کا مزار دکھتے تھے اس برگا سے جو سامنے آکے یہ کی ادھانس کو امام عبدالکرم سالسانی رحمتورہ کتاب ملیمان نیاز کے اندر یہ ایک بڑی مسکر پیڑتی ہے جس اثر کتابیں ہی کئی کسی کے پاس نہ ہوں تو جب گفیں مارتے ہیں کتاب کا مزار جونا آرین کرنی نہیں لکی ہے اس کو فقار یہ کہاں نہیں کرتا ہے آپ کے پاؤں کو آگر کے سامن کچھ کرتا ہے وہ کارتا نہیں وہ بابر کراتا اٹجہ راستے سے میں سامن ہوں میں مارے گار ہوں حضرت صدیقے پر یہ جانتے کہ تُو مارے گار ہے کہ تُو مارے گار ہے میں یہ پیار ہوں وہ کہہ جاتا ہے میرے پاس زہر ہے کہ زہر پیر پاس ہے خریاد میری گو وہ سمجھتا ہے میں مہت کا پیغام ہوں کا امنی زندگی پر نہیں گھوڑھے ہے زندگی جس کی مہتاد ہے وہ بھی نہیں گھوڑھے ہے زندگی پہ چوہ حضرت جس کی مہتاد ہے زندگی پیشکی مہتاد ہے ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جبلاہ کامل اضراز ہے یا فیق ہے خلاق الموت والحیاتہ قرآن کہتا ہے اللہ نے موت کو ایک قیدہ کیا ہے